بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمیں آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے ہستے بستے رہیے اور اللہ کی امان میں رہیے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سموسا شیٹ جسے سموسا پٹی بھی کہتے ہیں اور رول شیٹ کے ساتھ آپ سموسا کیسے فول کر سکتے ہیں رول اور بہت سی اور شیپس کیسے بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے لئے بہت ہیلپ فو رہے گی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جلد ہی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے سموسا شیٹ اسے ہم کریں گے جس سموسا فول سب سے پہلے اس طریقے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کورنر سے اٹھا کے آپ نے تقریباً ڈیرھ انچ کے فاصلے پر اس کو فول کرنا ہے اور تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے پھر اس کو ٹرائنگل کی شیپ میں بلکل جو سٹریٹ لائن آ رہی ہے اس پر آپ نے فول کرنا ہے اور اس کے کورنر کو تھوڑا سا آپ نے فول کر لینا ہے تاکہ آپ کی فولڈنگ جو ہے جو بھی آپ کا مکسچر ہے وہ نکلینا اب اس کورنر پر آپ نے لائی لگانی ہے جسے جو میدہ اور پانی ملاک ہے جو مکسچر تیار کرتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ تیار کیا ہے یہ لگائیں گے تاکہ ہماری جو سموسا ہے اس کی سائٹ جو بلکل جوڑ جائے اور جب ہم اس میں فولڈنگ ایڈ کریں تو وہ باہر نہ نکلے اب ہم اس میں اپنی فیلنگ ایڈ کریں گے فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد اب اس کا جو باقی کا حصہ ہے وہاں پہ بھی جو مکسچر ہم نے بنایا تھا میدے اور پانی کا اس کو لگائیں گے یہ چھوٹی سی جگہ کو ہم پہلے اس لیے فولڈ کر رہے ہیں تاکہ بہت اچھے سے ہمارے سپوسے کی شیپ جو بہت پرفیکٹس آئے اب باقی جگہ پہ بھی لگائی کو لگا لینا ہے ہم نے ساری لگا کے بہت اچھے سے آپ نے لگانا ہے اور پھر ہم اس کو بہت احتیاس سے آرام سے اس کو فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد آپ اس کے بلکل ماہر ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ زبردستہ سموسا بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا یہ ٹرائنگل شیپ میں اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گی سموسا ہمارا ٹرائنگل میں ہی بنے گا لیکن بنانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا اس طریقے سے آپ نے ٹرائنگل کی شیپ میں اس کو فولڈ کرنا ہے اور اسی طرح سے لاتے ہوئے آپ نے اس کو دوبارہ فولڈ کر لینا ہے دوسرے کورنر پر ہلکے سے کورنر کو اندر کی طرف پوش کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ اس کی سائٹ پہ جو ہم نے فولڈ پہ فولڈ کیا ہے یہاں پہ ہم اپنا مکشر لگائیں گے تاکہ ہماری جو فیلنگ ہے وہ نہ نکلے اس کو لگانے کے بعد اب ہم اس میں اپنی فیلنگ ایڈ کر لیں گے دیکھیں اب ہمیں جو سموسا اس کی سائٹ ہوتی ہے اس کو کھلنے کا ڈر نہیں رہے گا اب ہم اس میں فیلنگ ایڈ کریں گے فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے دو باقی کی سائٹ ہے اس پر بھی ہم نے سارے پہ مکشر اپلائی کر لینا ہے میدیو اور پانی سے جو مکشر بنایا تھا ہم نے لائی بنائی تھی اور پھر ہم نے اپنے سموسے کو فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کارنرز بچتے ہیں ان کو کٹ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اس طرح فولڈ کر دیں اندر کی طرف اور چاہیں تو کینچی سے کٹ کر دیں سموسا شیٹ کے ساتھ ہم پیٹی بنائیں گے کہ سموسا شیٹ کے ساتھ پیٹی کیسے فولڈ کرتے ہیں پہلے اپنے ایک سموسا لینا ہے اور اس کا بالکل میڈل میں آپ نے لائی اپلائی کر دینا ہے اور دوسرے سموسا شیٹ کو اس کے اوپر بالکل درمیان میں رکھ دینا ہے اور پھر اپنے جو بھی اپنے فیلنگ رکھنی ہو اس فیلنگ کو ایڈ کریں گے اور جو اپنے نیچے پہلے فرسٹ میں جو اپنے سموسا شیٹ رکھی تھی اس کی ایک سائیڈ کو فولڈ کریں گے اور پھر دوسری سائیڈ کو فولڈ کرنے سے پہلے اس کے اوپر لئی اپلائے کریں گے اور پھر اس کو فولڈ کریں گے اور پھر باقی کی دونوں سائیڈوں پر بھی اسی طریقے سے فولڈ کر دیں گے فولڈ کرتے ہوئے آپ نے بلکل کورنرز کو بلکل اپ کر کے اچھے طریقے سے فولڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی فیلنگ نہ نکلیں اور اچھے سے آپ نے لئی کو اپلائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری پیٹی جو ہے بلکل پرفیکٹ پیٹی سموسا شیٹ کے ساتھ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی سموسا کو فولڈ کرنے کا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ہے کوئی بھی بچہ اس کو بہت آسانی سے فولڈ کر سکتا ہے جس سے ٹرائنگل سموسا فولڈ کرنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو فولڈ کر لیں بچے بھی اس کو بہت آرام سے فولڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس طرح سموسا شیٹ لینی ہے تھوڑی سی جگہ چھوکے کورنر پر آپ نے اس کے فیلنگ رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے رول کی طرح رول کرتے ہوئے تھوڑا 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 فولڈ کر کینڈی کی طرح جیسے کینڈی فولڈ کی ہوتی ہے کینڈی کی شیپ میں آپ نے اس کو لیتے آنا فولڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر اس کے دونوں سائیڈے ہوں گی کورنرز ان کو آپ نے ہلکے سے دبا دینا ہے اور اس کو آپ کینڈی سموسا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ سموسا ہمارا بن کے چھوٹو سموسا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ سموسا شیٹ کے ساب آپ وون ٹونز کیسے بنائیں گے تو آپ نے ایک سموسا شیٹ کو لینا ہے اس کو تری پارٹس میں آپ نے دیوائیڈ کر لینا ہے اور اس کے بلکل درمیان میں آپ نے فیلنگ رکھنی ہے اور پھر ایک کورنر سے پکڑتے ہوئے ٹرائنگل کی طرح اس کو دوسرے کورنر پر اس طرح سے لیانا ہے پھرکل اس طرح ٹرائنگل کی شیپ پہلے دیں گے اور پھر اس کے دونوں سائیڈوں کے کورنر پر ہلکے سلے اپلائی کر کے اس کو آپ نے اس طرح فول کر دیں گے تو یہ آپ کے وون ٹون کی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی سموسا کا ٹرائنگل سموسا فول کرنے کا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ہے یہ سب سے آسان طریقہ یہ سموسے کو فول کرنے کا آپ نے ایک کورنر سے لے کو اس کو میٹ تک تقریباً فول کر لینا ہے اور پھر اس کا جو کورنر پیچھے بچے گا اس کو ٹرن کر کے آپ نے اس طرح اس کو فول کر لینا ہے لئی لگا کے اس طرح سے اس کو جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ اس میں فیلنگ ایڈ کر دیں گے اور جو باقی کی سائیڈ ہمارے بچی ہے اس کے اوپر بھی اس طرح لئی اپلائے کر کے اس کو فول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کورنر بلکل سٹریٹ کورنر تک اس کو فول کرنا ہے پھر باقی کی حصے کو نیچے کی طرف ٹرن کر کے فول کر دینا ہے اور یہ جو کورنرز بچے ان کو چاہے آپ گٹ کر لیں اور چاہے تو فول کر لیں اور یہ دیکھیں بہت بھی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ سموسا ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم رول پٹی کے ساتھ بنائیں گے سموسا لولی پوپ سموسا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا لولی پوپ پیٹی تو اس طریقے سے تھری پارٹس میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور پھر ان کو گٹ کر لینا ہے کینچی کے ساتھ آپ اس کو گٹ کر لیں اور ہمیں تو یہاں پہ پارٹس چاہیے فرس پارٹ کو آپ نے نینا ہے اس کے درمیان میں آپ نے لائک اپلائے کرنے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر دوسرے پارٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے بلکل درمیان میں آپ نے فیلنگ رکھنی ہے اور کوئی بھی آپ نے سٹک لے لینی ہے جو ووڈ سٹک ہوتی ہے وہ آپ نے اس طریقے سے اس کے بلکل درمیان میں رکھ لینی ہے اور پھر لائی اپلائے کر کے سائتس پہ آپ نے ان کو اپل کر لینا ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو پھول کرنا ہے بہت اچھے سے آپ نے ان کے کورنر پر درمیان کے کورنر پر لائک اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کی فیلنگ جو ہے وہ کھولے نا اسی طریقے جو لاسٹ پہ بھی آپ نے لگا کے اس کو اچھے سے پھول کر لیں گے جو کارنر ہے اس کا جہاں پہ آپ نے سٹک رکھی ہے وہاں پہ ہلکے سے آپ نے اس کو دبا دینا ہے اچھے سے اس کو فول کر دینا ہے جو ایکسٹر کارنرز ہیں ان کو بھی آپ اچھے سے پھول کر دیں اور یہ دیکھیں جی ہمارا لولی پوپ سموسہ یا لولی پوپ پیٹی ریڈی ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک رول پٹی لی ہے رول پٹی لے کے اس کو درمیان میں ٹرائنگل کی طرح آپ نے فول کر لینا ہے اور پھر میڈ میں سے آپ نے اس کو سیزر کی مدد سے کٹ کر لینا ہے اس کا ہم یہاں پہ ریڈی کریں گے کون سموسہ یعنی سموسے کی جو کون کی شیپ ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ ریڈی کریں گے ایک کارنر سے آپ نے درمیان میں اس کو فول کیا اور لائی اس کے اوپر اپلائی کر لینا ہے لائی اگل م 총 اس طرح پڑا چھوٹا چھوٹ BLM اس طریقے سے آپ نے اس کو فول کر لیا اور یہ جو بھی سائٹ پہ جو اس کی ہے اس پر بھی آپ نے اپلائے کر کے اس کو جو لینا ہے اب اس کے اندر آپ نے فیلنگ ایڈ کرنی ہے فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو سائٹس ہیں یہ جو دونوں سائٹس ہیں اس کو آپ نے پہلے فول کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے سیزر سے کٹ کر دیجئے گا اس طریقے سے آپ نے سیزر سے کٹ کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ لائی اپلائی کر دینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے مکسچر اپلائی کرنا ہے ہماری کون فیلنگ کلکل بند ہو جائے اس طریقے سے یہاں پھر ہم دبارہ لگے پٹائے کریں گے اور اس کے لاسٹ جو کورنر اس کو بھی فول کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کون سموسا جو ہے بلکل پرفیکٹ کون سموسا بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے کٹ ہوئی ایک ٹرائنگل شیپ جو رول پٹی کے ہم نے ٹرائنگل شیپ کا ہاتھی تھی وہ لیں گے اور اس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سموسا کیسے فول کرنا ہے ایک کورنگل کو اٹھاتے ہوئے اپنے جو بلکل میڈ کا کورنگل ہے اسے تقریبا ایک انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے اس کو فول کردیکھنا ہے اور پھر جو ایکسٹر سائٹ پہ شیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے پورے لائے اپلائئ کر لینی ہے اور اس کو دوسرے کورنگل میں لاکر آپ نے فول کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فول کردیکھنا ہے اور پھر ایکسٹرا کورنگل ہوں گے ان کو آپ نے اندر کی طرف فول کردیکھنا ہے اس طرح اندر کی طرف فول کرنے کے بعد ہم اس کے اندر فیلنگ ڈالیں گے یہ دیکھیں فیلنگ ڈالنے کے بعد جو باقی اوپر کا کورنر ہوگا اس کے اوپر بھی آپ نے لائپ لائی کرنے کے تو اس کو فول کر لینا ہے اس طرح سے آپ رول پٹی کے ساتھ بھی سموسا بنا سکتے ہیں تھوڑی بڑی شیپ میں آپ کا سموسا یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے یہاں کورنر کو اس طرح فول کر دینا ہے اور یہ آپ کی ٹرائنگل کی ٹھوڑی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا رول پٹی کے ساتھ ہمارا سموسا جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑی سائز میں ہمارا سموسا بنا ہے اب اسی طرح پھر ہم اسی طرح ٹرائنگل رول پٹی کی شیپ لیں گے اور میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی سموسا کو فول کرنے کا آپ نے کورنر سے پکتے ہوئے بلکل جو اس کا میڈ کورنر ہے اس پر فول کرنا ہے اور دوسرے جو سائیڈ ہے اس کے بلکل کورنر پر آپ نے لئی اپلائی کرنی ہے اور جیسے کائٹ ہوتی ہیں کائٹ کی شیپ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے اس طرح کی اس کو شیپ دے دینی ہے اور پھر ہاف جو ہے وہ اندر کی طرف آپ نے اس طرح فول کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر اس کے اندر آپ فیلنگ ایڈ کریں گے بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی آسان ہے یہ وہ بھی بچہ آرام سے اس کو اپلائی جو ہے بنا سکتا ہے اگر آپ کو سموسا شیٹ کے ذریعے سموسا بنانا زرہ ڈیفکل لگتا ہے تو آپ اس طرح رول پٹی کو اس طرح ہاف کٹ کر کے اس طریقے سے سموسا بنا سکتے ہیں اب باقی جو اوپر کا حصہ ہے اس کے اوپر بھی آپ اس طرح لئی اپلائی کریں گے اور اس کو فول کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سموسا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم رول پٹی کی مدد سے بلکل ایک نئے انداز میں رول بنائیں گے بلکل ایک نئی طریقے سے رول فول کریں گے اس طرح آپ نے 3-4 سائٹ لے کر اس کو اس طرح فول کر لینا ہے اور باقی ساری سائٹ کو اس طرح سیزر کی مدد سے آپ نے ساری سٹریپس کی طرح کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری سٹریپس آپ نے کٹ کر لینی ہے ایک اونر سے انڈ تک اور پھر جو اس کی پلین سائیڈ ہے وہاں پہ ہم نے فیلنگ ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی سٹریپس لگ رہی ہیں ان کی یہ جو پلین سائیڈ ہے یہاں پہ ہم اس کی فیلنگ ایڈ کریں گے بلکل رول کی طرح ہی جس طرح رول شیپ میں ہم فیلنگ ایڈ کرتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے ہم یہ فیلنگ جو ہم اس کو سیٹ کر لیں گے یہ ایک اس طریقے سے تاکہ ہم جب رول کو فولڈ کریں تو وہ بہت اچھے سے اس کی شیپ آئے دونوں سائیڈ پہ لئے کو اچھے سے اپلائے کریں گے اسی طرح دوسری سائیڈ پہ اور اس کی جو دیتنی بھی سٹریپس ہم نے بنایایاں کٹی ہیں اس کی اوپر بھی برش کے مدد سے ہم لئے ساری اپلائے کریں گے اور پھر اس کی دونوں سائیڈز ہیں اس کو فولڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا تھا فولڈ کر لیں گے اور پھر جیسے ہم رول فولڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ہی ہوپ کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اس موسا فولڈنگز اور جو بھی میں نے فولڈنگز آپ کو بتائی ہیں بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کو اس کے لئے دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک بائی بائی